ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، ہم سیدھا آپ کے پاس آئیں ائرپورٹ سے براہ رہا ہے اور اس کے بعد آپ سیدھا جی جی بالکل جا رہا ہوں گا اس کے بغیر کراچی نہیں جاؤں گا نہیں لیکن کسی خوف سے نہیں وہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں ظاہری بات ہے انسان یہی بولتا ہے انسان تو کچھ اور نہیں بول سکتا مجھے ایک ایڈوانٹیج ہوا ہے پالٹکس کا یہ ہے کہ وہ رشداریوں میں بھی لوگ تھوڑی سے روب کا شکار رہتے ہیں اچھا یہ ویسے روب صرف رشداروں پہ رہتا ہے یا کہیں اور بھی چلتا ہے نہیں نہیں مدیہ آپ چاہے تو اس کو ریفیوٹ کر سکتی ہیں آپ خاموش ہیں خاموشی کا مطلب اقرار ہوتا ہے میں تو دیکھیں میرے ماں باپ نے مجھے تنا پیار سے پالا پوس اتنی اچھی میری تربیت کی میں کہاں ان کو روب میں رکھ سکتی ہوں ویسے میں پنجابی ہوں میں اپنا سارا بدلہ نکال لیتی ہوں جگتے مار مار کے اب تب حسی مزاق میں میں کر لیتی ہوں آپ یہ کرتی ہیں یعنی ان کے ساتھ انتہائی میں کرتی ہوں فیصل بھائی مارے پاس کافی مرتبہ ہے ایسے بیٹھتے تھے اب ایسے بیٹھتے تھے مگر آپ کو سمجھ آتی ہیں جو یہ کرتی ہیں جگتے وغیرہ یہ ہاں ہاں یہ اردو میں ان کی اردو بہت اچھی ہے اچھا آپ نے موقع کی مناسبت سے جگتوں کا سبٹائٹل سبٹائٹل بعض الفاظ جیسے مجھے انہوں نے مجھے سمجھانے شروع کر دی ہیں چول کیا ہوتا ہے تراہ کر دینا اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ دو لفظیں صرف آپ کو کی ویاد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہ چول اس کی دیفنیشن کوئی نہیں میں نے کہا میں آپ کو دکھا سکتی ہوں بھائی میں چلا ہوں اور چول بخونہ ہے وہ دکھا چکی ہوئی ہے ہمارے پاس اس لی نہیں آئی وہ مگر مجھے یہ بتائیں ایک تو آپ نے بہت ہی جسے کہتے ہیں لڑکپن کے قریب ہی تقریباً سیاست کا آغاز کر دیا یا اس کے اندر ایک آپ نے انٹرس شو کرنا شروع کر دیا from your school life and then from the college life آپ نے چارٹرڈ اکاونٹنسی پڑی ابنچلی یہ بہت مختلف چیزیں نہیں ہیں سیاست میں اتنا انٹرس اور ایک طرف چارٹرڈ اکاونٹنسی چارٹرڈ اکاونٹنسی یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ بہت اور چیز ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسرہ آپ کہہ رہے ہیں نا واستے کیونکہ سکول سے ہی میں تو سیاست میں تھا شغف میرا پھر کالج سے میں student politics میں آ گیا اور یونیورسٹی میں بھی economics میرا سبجک تھا پھر بی بی اے کے بعد میں چارٹرڈ اکاونٹنسی تو یہ چیزیں تو اس لیے بھائی کہ دیکھیں لوہ میڈل کلاس سے تعلق آپ کا آپ کو کمانا ہے کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ سب کر رہے تھے اگر والے صاحب کے بعد بہت سارے پیسے ہوتے تو میں شاید اردو عدب پڑھتا یا انگلیش لٹریچر پڑھتا لٹریچر پڑھتا لیکن خیر وہ اس لیے کہ کمانے والی کوئی ڈگری لینی تھی اور سیاست ایک پیشن تھا کیے جا رہے تھے تو بس پھر موقع لگا دوہزار دو میں میری جماعت نے مجھ سے کہا میں اس وقت اپنے پارٹی کی سٹوڈنٹ ونگ کا سربراہ تھا کہ آپ الیکشن لڑیں نائنٹینز کی سیاست ایسی ہوتی تھی دو ڈہائی سال اسیملی چلتی تھی میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا بہت مشکل دو ڈہائی سال اسیملی چلے گی چلے میں بریک لیتا ہوں تو میں ایک پروفیشنل چارٹر اکاؤنٹ فرم میں اس وقت کام کرتا تھا وہاں میں چھٹی مانگنے کیا تو بڑا لتیفہ تھا وہاں کے پارٹنر تھے اوڑا مصروف تھے یار میں جا رہا ہوں بعد میں آنا میں نے کہا دو منٹ بعد تو سنننے نہیں نہیں بعد میں آنا کیا جلدی ہے میں نے کہا میں الیکشن لڑا ہوں کیا وہ بیڑ گئے کراچی میں اگر کوئی چھبیس ستائیس سال کا لڑکا گیا میں الیکشن لڑنے گا ہوں تو وہ ایسی بیڑ جائے میں نے کہا کونسی پارٹی سے میں نے کہا ہمیں امکم کے علاوہ اور کون ٹکٹ دے گا پھر وہ بیڑ گئے پھر وہ بیڑ گئے لیٹ گئے اس کے بعد تو بس پھر سوچا یہ تھا دو ڈھائی سال لگیں گے لیکن پندرہ سال مستقل میں سندھ اسیمبلی میں رہ گیا پھر اس کے بعد پھر سانٹ میں آ گیا بہت وفاق کی مدی رہا مگر مجھے ایک بات بتائیں فیصل out of curiosity فیصل آپ کا تعلق امکم سے رہا اور آپ نے بہت ینگ ایج میں ٹو تھاؤزن میں پچیس چھبیس سال کے تھے اچھا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا جو دوست عباب اور جو تمام رشتدار ان کا سرکل بھی بڑا ایک پڑے لکھے لوگوں کا آئے اور بہت میڈل کلاس امکم کا ہمیشہ سے ایک امیج رہا جو ٹو تھاؤزن کے اندر بہت زیادہ سٹرانگ تھا رائٹ اور رونگ میں اس پر نہیں جا رہا ہے بگر ایک جو پبلک امیج جس طرح ہوتا ہے آپ کے لئے کبھی مشکل ہوتا تھا ان ستمام سوالات کا جواب دینا not to the voters مگر اپنے ہی یہ دوست عباب کو یا رشتداروں کو یا جاننے والوں کو کہ یہ اب ایک امیج ہے اب یہ اس کے مطابق سوال کریں گے لوگ بہت مشکل مجھ اچھی طرح یاد ہے میں دبائی کے ایک چارٹر اکاؤنٹ فرم میں کام کر رہا تھا وہاں ہم لیڈ آڈیٹرز تھے احتیسالات کے تو میرے سکول کالج کے دوست مل گئے وہاں پر انہوں نے اپنے سرکل میں تعریف کرایا انہوں نے کہا یہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں لیٹری آدمی ہیں اور چارٹر اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں فرگسنز میں تھے لیکن بدقسمتی سیمکیم میں یہ تعریف ہوتا تھا یہ تو چلیں ایک بار والد صاحب نے کہا مگر جب خود آپ نے بات کی ہوگیا پیدا چلا کہ ان کے لئے کچھ تھا کہ بیٹے یہی ایک جماعت ملی تھی یا کوئی اور پولیٹیشن کر لیتے مزے کے بات بتاؤں کیونکہ فیصل میرے شوز پہ بھی آتے تھے تو میری فیصل کے ساتھ اچھی الیک سیلیکٹ بھی تھی میری فیصل کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی تھی سو جب میرے والد صاحب کبھی کراچی آتے تھے تو میرے ابو کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ میرے کون سے دوست ہیں میں کن کے ساتھ اٹھ رہی ہیں بیٹریوں کہاں فلم دیکھنے جاری تو ابو کو پتا ہوتا تھا تو پھر ابو ایک بار کراچی ہے میں ابو کو ملوائے بھی پھر ایک بار فیصل آپ بھی لاہور آئے تھے تو پھر آپ تب بھی میرے دوستوں کے ساتھ ملے ابو سے تو ابو کو نا مجھے لگتا ہے کہ ایڈیا ہو گیا تو میرے ابو کو کچھ ہے اور بات فیصل اچھی کرتے تھے تو جو بھی بات کرتا تو محبت کی بات کرتے تھے ہاں جی منا لیتے فیصل تو میری امی بڑی ڈاڈی قسم کی خاتون ہے ڈاڈی قسم کی بن جا گیا تو میری امی کو فیصل نے جس طریقے سے آئے اور بات کیا تو میرے ابو نے پھر آگے بات نہیں کی کہ بھائی میرے فینڈزے کہہ رہے ہیں کہ یہ ام کی ام کا تو ہائی ہائی پتانی کیا ہو گیا بھائی جب آپ نے شادی کرنی تھی ایک ہوتا ہے ذہن میں تو آپ نے کیسے پرپوز کی آپ نے پہلے آپ نے بتایا ہوگا لازمی تو ہوتا ہے یہ نا تھوڑا سا ڈر بھی دل میں ہوتا ہے یا میری شکل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لازمی میں نہیں بتایا ہوگا نہیں جس نے بھی ہی بثر ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا بات تو ہوتا ہے اگر شیئر کر سکتے ہیں تو نہیں تو نہیں آسکتا در در کے پوچھ رہے سوچیں گے اگر کر سکتے ہیں تو نہیں سوچتا پہلے پہلے اس پروگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو کیا کرتے گا ابھی در رہے تو ہوتا ہے نا زندگی میں جب محبت ہوگی جی میں نے اظہار کیا تھا میں نے ان سے درخواست کی تھی اور ان کی مہرمانی ان کے گھر والوں کی مہرمانی جناب درخواست کی تھی درخواست کی تھی محبت دا اظہار ہے کہ فون کر کے کہنا کہ مدیہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا جب سے آپ کو دیکھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میری نیندیں اڑ گئی ہیں یعنی جان بن گئی ماتے پہنے گمی نہیں کی میں نہیں پڑے لکھے لوگوں کو انجی کر دیں نا نیندیں اڑ گئی ہیں میں آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ساڑھے بھر گئے میری وائب نے پہلی ورہا میں نے ویکھیا تو میں نے ویکھیا سر اتینو ویکھیا میرے دیل چھے کوئی امون دیا بیل سب شیر و شائری خود کی جو ہے وہ چل رہی ہے مجھے جب اچھے شائری کی تمیز آئی تو میں نے خود شیر کہنا چھوڑ دیا خود شیر کہنا مگر یہ ایک شیر تھا آپ کا خراج محبت دیے جا رہی ہے آپی کے پروگرام میں آخری ہوئی جا رہی ہے دیے جا رہی ہے تو یہ ابھی بھی کیا دیے جا رہی ہے نہیں نہیں سر یہ تو اب انکم ہی نہیں ہے کہ جو آدمی ٹیکس دے خراج تو ٹیکس ہوتا ہے تو دے نو انکم مگر ویسے آپ کو سناتے ہیں شیر اپنے والے اپنے والے تو بلکل بھی نہیں میں تو فیصل سے آپ کو یہ شیر پتا ہے ان کا نا جی مجھے بلکل ان کا یہ شیر پتا ہے لیکن میری بہت خواہش ہے کہ فیصل کبھی مجھ پہ کبھی کوئی شیر کہہ دیں اچھا تو بہت بار میں ان سے درخاط کر چکی ہوں منت سماجت کر چکی ہوں مگر نہیں کہتے ہیں مگر نہیں کہتے ہیں مگر کوئی آپ کو رائٹرز بلک کتنے سال سے بجب سے محبت ہوئی نا رائٹر کا بلک لے گا رائٹر کا بلک ہو چکا ہے مگر کوئی آپ کو ویسے جان ایلیا وغیرہ سناتے رہتے ہیں شادی سے پہلے مطلب ہم کبھی ڈسکشن ہوتی دوں نہیں آپ ان کو سنایا کہ شیر فیصل بھائی کو دے کے وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا انہوں نے جانا ہے آگے سسرال بھی مگر پہلے اتنا سنایا کرتے تھے شادی کے بعد کیوں رک گئے ہیں آپ بھائی اس وقت گفتگو کے لیے موضوعات آپ کو چاہیے ہوتے تھے مختلف موضوعات ہوتے ہیں روز مرہ کے گھریلو پروفیشنز کے حوالے سے سیاسیات کے تو اس پہ ہوتی ہے شاعری کبھی دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو سناتے ہیں تو آج کوئی سنا دیں ان کے لیے کوئی شعر اچھا تھا شعر وسی شاہ نے کہا تھا تو میں نے وسی کو کہا کہ آپ نے بڑے لوگوں کا کام کیا ہے اس میں شعر جو دوست ہمارے ایک دوست نے کم از کم چھبیس دفعہ تو مجھ سے ایس ایم ایس پر مانگیا ہے وہ شعر تو وہ شعر میں سناتا تھوڑا سا ریلیٹیبل بھی ہے کہ وہ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح اوہ اچھا